مرپو خاص اور پر اسپیشلی وہ تمام بچے جو آج عمر کی پچاس آٹھ بہاریں دیکھ چکے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں لیکن انہوں نے چلنا پہلی بار امہ یا اببہ کہنا مرپو خاص کی گلیوں میں سیکھا تھا تو سر ان تمام لوگوں کے لیے انفیکٹ مرپو خاص لورز کے لیے یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا جتنا فیڈبیک آ رہا ہے اگر آپ فرس ٹائم ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں تو سر مرپو خاص سے محبت کرنے والوں کا یہ چینل ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا میں نے آپ کو دکھایا تھوڑی سی لوکیشن میں کہاں موجود مرپو خاص کے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ سامنے ہیدراباد روڈ اور میرے پسے ونزر میں راستہ جاتا ہوا ڈسٹرک جیل مکتیارکار آفیس ایریگیشن آفیس اور اسی ہاتھ پر مرپو خاص کا جو مرپو خاص کی بنیاد رکھی گئی میر مراد علی ٹالپور نے اٹھارہ سو پانچ چھ سات کے اندر تو یہاں پر ایک کچھا ق قلعہ ہوا کرتا ہے تو میں آج چاروں طرف ڈھومنے والا ہوں اس جگہ کے جہاں کچھا قلعہ ہوتا تھا انفارمیشن میں نے کچھ کلک کی ہے کچھے قلعہ کے آثار تو مٹ چکے ہیں جو آخری دیوار اس کی بچی تھی کچھے قلعہ کی وہ انیس سو پچاسی چھاسی کی بارشوں میں منہدم ہو گئی تھی تو اب وہاں پر آفیسز ہیں مختلف سٹیٹ بینک کی جو لال اینٹو والی جو بیلنگ ہے ابھی جو بنی ہوئی نہیں وہ بھی کبھی ایک ریزڈنسی ہوا کرتی تھی میر خان مدان جو تھا انہی کے کسی فرد کی میر خدا بخش تالپور تھے میر منور علی تالپور والے تو ان کی لیکن وہ بھی بگ گئی اور وہاں پر سٹیڈ لائی بیلنگ بن گئی میرے اس آدھ پر شملا بیکرز ہے شملا بیکرز اینٹ سویٹ یہ جو چند اچھی دکانے ہیں میرے پر خاص میں مٹھائی کی ان میں ایک ان کا نام ہے بیکری کی ہوتی تھی ان کی پروڈیکٹ بیکری کے ساتھ ساتھ اب وہ مٹھائی کے کام میں بھی آگئے ہیں تو دوستو اس آدھ پر آپ کو پی ٹی سیل کی پرانی بیل میل فون نہیں ہوا کرتے تھے اور پی ٹی سیل لینڈ لینڈ بھی جو ہوتے تھے وہ کم لوگوں کے گھروں میں ہی ہوتے تھے تو فون کرنے کے لیے کہا جائیں تو یہاں لوگ آتے تھے یہاں پر کچھ سستی کال پڑتی تھی اس طرف سامنے پیچھے نظر آ رہی ہوگی آپ کو نیشنل بینک کی جو مین برانچ ہے مرپخاز کی ہیڈ آفیس ریجنل ہیڈ آفیس وہ نظر آ رہا ہوگا اور سینٹر جیل بھی یہی ہے چلتے ہیں آپ کو اس کا وزٹ کرواتے ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے جی مہترم تفصیلی ہمارے انٹرو کے بعد ایدراباد روڈ مجھے آگے جانا ہے وہی کچھے کلے والی ویڈلنگ میں تو مجھے جانا ہے اسی ایکسپلور کرنا ہے جہاں پر کچھا کلہ کب کہاں ہوتا تھا مرپخاز کے لوگوں کو دکھانا ہے میں نے شملا بیکر یہیں سے میں نے شروع کیا چیر بھی مجھے شملا بیکر والوں نے دی گیا بیٹھ کے کر لیں تھوڑے انٹرو اور یہاں پر مجھے ایک دوست مل گیا ٹھوٹ بھی ڈال دیں گے بہت شکریہ ٹھکی ڈال ڈال دیں گےORDی سار thank you thank you çağ島 ہمیں مل گئے اور جنید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں انہیں شملا بیکر یہاں سے میں شملا بیکر کے اندر نہیں جارہا میں نے انسے بات نہیں کی اس موضوع پر اندر سے ان ریکارڈ کریں یا نہیں کریں تو آپ کی فرمایش ہوگی تو ضرور جائیں گے در دکھائیں گے تو مجھے جانا ہے اصل میں آگے یہ سامنے آپ کو پٹی سیل کی آفیس آپ نے کبھی یہاں سے فون کیا ہو آپ آئے ہو کبھی فون کرنے کے لیے تو یہ راستہ جا رہا ہے دسٹرک جیل میں آپ کو بتاؤں سچی بات کہ میں یہاں سے ہو کر آ چکا ہوں پہلے میں نے پورا وزٹ کیا ہے without camera کے کچھ information collect کی ہے اس کے بعد میں نے یہاں سے اس کا آغاز کیا ہے اور یہ national bank کا head office ہوتا تھا کبھی اب نہیں لگتا مجھے کہ ابھی ہے یہ کیونکہ جس طرح کی اس کی condition حالت نظر آ رہی ہے نا تو یہ بند ہے تو شاید یہ کہیں اور منتقل ہو گیا ہے وہاں سے ہم لوگ آئیں یہاں سے ایک ٹکونہ یہ building کر جائے گی اب میرا غالب گمان یہ کہتا ہے یہاں سے کلے کی حدود شروع ہو چکی میرا یہ غالب گمان ہے maybe I am wrong لیکن میرا جو کافی حد تک یقین ہے وہ یہی ہے کیونکہ جتنی میں نے information collect کی ہے ایسے ہی آپ اندر انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بیراج کھاتا ایک محکمہ ہے ان کی building نظر آتی ہے یہ بھی انگریز دور کی بنیوی ہے اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ آگے district jail ہے تو اس ہاتھ پر irrigation کی offices ہیں اور یہ بھی قدیم بنے ہوئے ہیں اندر چلتے ہیں ان سے باتشیت کرتے ہیں یہ کب کی بنیوی building ہے کیونکہ اس کی جو construction ہے وہ British door کی لگ رہی ہے تو all weavers building میں نے دیکھی پرانی بنیوی تھی تو construction وہی British door والی دیکھیں نا خپریل کی اور وہ تکونی چھتیں یہ ان علاقوں میں زیادہ بنائی جاتی جہاں پر بربباری زیادہ ہوتی ہے تاکہ وہ slip ہو جا چھت پر بوجھنا پڑے تو لیکن یہاں تو ہوتی نہیں ہے لیکن انگریز چونکہ سرد علاقوں سے ہی آئے تھے تو انہوں نے وہی اپنا construction کا میار برقرار رکھا تو یہ جو سامنے میری building نظر آ رہی ہے آپ کو یہ irrigation department کی ہے اور یہ 1932 میں ہاں 1932 میں یہاں جو موزز ہمارے دوست موجود ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 1932 میں اور یہاں پر تاریخ بھی لکھی بھی میں بڑا curious ہوتا ہوں کہ دیکھوں کہ کہاں ان کی date بھی لکھی بھی ہو تاکہ proof ہو جائے تو یہ 1932 اس پر لکھا ہوا ہے پڑھنا قدر دشوار ہے لیکن جو دوست ہیں وہ confirm کر رہے ہیں کہ 1932 کی یہ building ہے اور پرانی تعمیر ہے تو باہر نکلائے ہیں وہاں سے irrigation کی جو building 1932 کی بنیوئے ہیں کیونکہ میرا گمان ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ انہی دیواروں کے پیچھے انہی کے ساتھ کچھا کلہ کچھی گڑھی جو میر مانکانی سرکار یہاں کبھی حکمران رہی ہے اور یہ ہے district jail میں اس کے اندر کیا تھا میں نے وزٹ کیا اندر سے تو لیکن اندر یہاں کچھ بھی نہیں ہے مطلب سب قیدی جو ہیں سارا عملہ جو ہے وہ مرپکہ central jail shift ہو چکا ہے سر اس لیے یہ بند پڑی ہے اندر construction کا کام ہو رہا ہے تو اس میں دکھانے لائک ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ میں ان سے ملاقات کر کے کسی کے اندر قیدی بغیرہ جس طرح سے وہ ہوتا ہے وہ سب آپ کو دکھا پاؤں تو کسی دن central jail دکھائیں گے فیلحال یہ district jail ہے جو کہ non-functional ہے ابھی اس میں سنا ہے کہ in future اس میں جو کام چل رہا ہے construction کا تو اس میں ladies jail یا بچہ وارٹ بچہ jail وہ بنانے کا ارادہ ہے اچھا اس کے ساتھ ہی متقصل central jail کے ساتھ یہ مختیار کار offices ہیں قدیم ہیں 1903 میں اس کی construction ہوئی تھی آپ zoom کر کے دیکھ سکتے ہیں zoom میں نے کیا دیکھ آپ سکتے ہیں 1903 میں اس کی construction ہوئی تھی اور construction وہی قدیم سر اب اس طرح کی تعمیرات تو نہیں ہوتی اسلام علیکم سر اسلام علیکم تو اور یہ irrigation کی ہی building سامنے آپ کو state life نظر آ رہی ہوگی میں سوچنا تھا کہ state life وہاں جا کر بتاؤں آپ کو کہ یہ کیا تھا نہیں ابھی بتا دیتا ہوں یہ جو میر صاحبان جو تھے یہاں کے میر خدا بخ چالپورتا یہ ان کی کبھی residency شانی قلعے میں جو بچی تھی ان کا گھری بچا تھا یہ جو کہ بگ گیا پھر اس کے بعد یہاں پر state life building بن گئی مختلف مراحل سے تو یہ جو دیوار گری بھی ہے اب انہی کے اندر کہیں وہ کچھی دیوار بھی ہوتی تھی جو کہ قلعے کی تھی اور وہ تو ختم ہو گئی پھر گر گئی سنا ہے کہ 1985-86 کی بارشوں میں گر گئی تھی گمبد آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ مکھنشا درگاہ ہے امام بارگاہ یہاں پر یہ ہم وہاں چل کے اس طرف سے پورا راؤنڈ لینا ہم نے دیوار کیا گری میرے کچھے مکان کی لوگوں نے اس میں سے راستہ بنا لیا تو ایسی کوئی کہ پرانی تعمیر ہے دیکھ بال اس طرح سے ہے نہیں اور اس طرف میرے ساتھ مختیار کار building چل رہی ہے اور مختیار کار offices بھی یہاں سے shift ہو چکے ہیں اور یہ دوسری building بنی ہے اس کے دوسری طرف تو وہاں یہ shift ہو چکے ہیں تو اب یہ non-functional ہے مختیار کار کی building ختم ہوتی ہے تو یہ سامنے راستہ جا رہا ہے یہ city police station چلا جائے گا خار پاڑے چلا جائے گا نور شاہ کالونی ٹھیک ہے 15 offices بھی یہی ہیں city police station کی ہمیں ایک ویڈیو بنا چکے ہیں تو یہ جو مجھے نظر آ رہی پولیس سے ہی related کچھ مکانات ہیں پرانے بنے میں سارے لیکن ہم نے جانا ہے اس طرف اس طرف جب ہم جائیں گے تو یہ وہ ایک قطع جہاں سے ہم نے شروع کیا اور یہ پورا ایک partner کر کے تو یہ سارا اس کے اندر ہی قلعہ تھا اور یہ قلعے کی اطراف ہے ٹھیک اس کے سامنے بھی پولیس کے آفیس ہیں سٹاپ وینڈر آپ کو یہاں ملیں گے بڑی کسرت سے اور ہمیں کچھ انفورمیشن یہاں دی تھی قلعے کی دیوار کے وارے میں بھی تو محترم سعید صاحب ہیں پرانے رہائش ہیں یہیں کہ مرپخاص میں پیدا ہوں کچھ انسے اگر دیکھیں وہ پھری ہوں تو ایک منٹ کی بات چیز آپ ان سے ہم کریں گے اور آپ سنیں گے تو میں جب چکر لگا رہا تھا اس کے چاروں طرف کہ کچھ انفورمیشن کلیکٹ کروں تو سعید صاحب سے ملقات ہوگی یہاں پر یہ بھی انسے پوچھ لیں گے اور کب باریشوں کے دوران سترہ اٹھارہ آگست کا دن تھا اس دن یہ گی آپ کو یہ تاریخ بھی یاد ہے آپ بیٹھے پر تاریخ نوٹ کر رہے تھے یہ نہیں تھا میرے اس ٹیم عمر تقریب پچیس سال کے قریب تھی اور شہر میں شدید باریشیں ہوئی تھی اس کے اندر تو یہ آپ کے پیچھے جو دیوار ہے تو وہ کچھی دیوار تھی کہ اس کے اندر تھی کہیں ایک گھر چھوڑ کر آف اس جہاں بنا ہوئا اس کے پیچھے تھی بہت شکریہ سعید صاحب اچھا لگا آپ سے بات کر تو سعید صاحب نے بتایا کہ انہوں نے دیوار دیکھی تھی لیکن اب وہ دیوار نہیں ہے وہ دیوار کہیں ان دیواروں کے پیچھے ہی تھی تو اندر تو جھاڑ جنکار ہے اس کے اندر کچھ ایک آدم مکان بھی آگے بنا ہو ہے تو سچی بات ہے کہ میں نے زیادہ تگدو نہیں کی اگر نہ کچھ زیادہ وقت میرے پاس ہوتا شاید میں اگزیکٹلی وہاں پہنچ جاتا لیکن آپ تصور کر سکتے کہ یہاں پر اس کے پیشے ہوتی تھی دیوار تو یہ اس کا چوہ اطراف اور واپس گھوم کر ہم اس روڈ پر آگئے جہاں سامنے کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر میرے کو خاص آفیسیز ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آرہا ہوگا کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر آفیسیز تو دل میں چاہت ہے کسی دن کمیشنر صاحب سے بھی ملاقات کی جائے اور یہ جو ہے یہاں پر سٹارپ مینڈر آپ کو ملیں گے آپ کی قانونی معاونت help کرنے کے لئے اور یہ ہے مرکزی امام بارگا درگا مکھن شاہ سورج سامنے سے آرہا ہے تو اس وجہ سے کچھ quality manage کرنا مشکل ہو رہا ہے درگا مکھن شاہ امام بارگا ہے مرکزی جتنے بھی محرم کے جلوس ہیں ان کے اختتام یا آغاز وہ یہی سے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سارے فوٹو سٹیٹ اور سٹارپ بینڈر اور یہی ہم نے ایک ریکارڈنگ کی تھی جہاں ہم نے آپ کو دکھایا تھا بشیر چنے والا سر جہاں سے آصف زرداری صاحب صاحب کا صدر پاکستان وہ چنے کھاتے رہے ہیں یہ سامنے ہے وہ ٹھیلا جہاں سے ہم نے چنے بھی کھائے تھے یہ راستہ وہ چلا جائے گا جہاں سے میں آپ دکھایا تھا وہ کارنر سے کھار پاڑے کی طرف پولیس سٹیشن کی طرف نور شیعہ کالونی کھار پاڑا وہ ہی جہاں ملک انوخہ صاحب پیدا ہوئے جہاں وہ رہتے تھے اس کے ساتھ اب ہم آگے بڑھیں گے تو یہ پورا ایک گول دائرے میں یا چکونے یا چکور دائرے میں گھوم گئے یہاں پہلے بھی ویڈیو بنا چکے سامنے سٹیڈ لائی بیڈنگ تو یہ جو میر خدا بخش تالپور صاحب کی کبھی حویلی ہوا کرتی تھی یہاں جب کمیشنر اور پارک بہت کم ہے جیسا کہ میں بارہ ذکر کیا تو ایک دو مقابل ذکر نظیر حسین پارک ہے جرواری شاخ اور دوسرا یہ ہے تو تیسرا بھی چھوٹا سا پارک ہے لیکن وہ بہت چھوٹا سا ہے فیملی پارک اس کا نام رکھا گیا وہ بھی اس کے پاس ہی ہے تو دو پارک تو یہ ہیں اور تیسرا جرواری شاخ مرپو خاص جو کہ نسبت نیا پارک ہے تو پارک کی ضرورت سر ہر شہر میں ہونے چاہیے ضرورت تو ہوتی ہے پارک ہونے بھی چاہیے یہ ہی وہ بیلڈنگ ہے جہاں میر خدا بخ سٹالفورد صاحب کی حویلی ہوا کرتی تھی جو کہ دیوار کے بعد ایک آخری نشانی تھی جو کہ مانکانی سرکار سے تعلق رکھتی تھی اب نشانیاں تو اور ہیں ان کے گاؤں بھی ہیں ان کی فیملیز کے لوگ بھی ہیں یہاں کی سیاست میں بھی کافی سرگرم ہیں لیکن اس طرح سے قلعے سے تعلق رکھنے والے کوئی نشانی اب نہیں بچی صرف اس زمین کے علاوہ جہاں کبھی عمارتیں ہوا کرتی تھی آخری قلعے سے متعلق تو آل ویورز آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی مرپو خاص کے چند پرانے آثار انگریز دور کی بیلنگیں تو بنی ہوئی کھڑی ہیں لیکن جو دیسی لوگوں نے مرپو خاص کے جو حکمران تھے ان کی بنائی ہوئی جو آخری نشانی تھی یہاں پر کچھا قلعہ وہ یہاں سے ختم ہو چکا سامنے پس منظر میں جو آپ کو بیلنگ نظر آری وہ میں نے آپ بتا دیا کہ یہاں میر خدا بکش ٹالپور صاحب کی آویلیوہ کرتی تھی جو کہ ایک آخری نشانی تھی اس قلعے کے ساتھ ملحق یا اس قلعے کے ساتھ ہی یا اس قلعے کے اندر وہ بھی ختم ہو چکے تینک بہت شکریہ آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں کوشش کرتے اپنے علم کے بسات پر یا کچھ لوگ ہمیں مہربان ایسے مل جاتے ہیں جو ہمیں انفارمیشن دے دیتے ہیں کچھ نام لیے تھے میں گزشتہ ویڈیو میں جو ہمارے مہربان ویورز ہیں مجھے زیاد صدیقی صدیقی صاحب کا میسج محصول وار ڈاکٹر چراغ بیلڈنگ ہم نے دکھائی تھی ایک ویڈیو میں وہ ان کے بیٹے ہیں سر ان تک ہماری ویڈیو پہنچ گئی ہمیں اچھا لگا ہماری کسی کام آ رہی ہے سر ویڈیو میں کسی میں دکھائی ہے ڈاکٹر چراغ بیلڈنگ کے اندر سر کوشش کریں گے جیسے ہمیں موقع ملا اور پرمیشن ملی تو وہ ضرور دکھائیں ہمارے بہت پرانے ویور ہیں انفیکٹ ہمارے ویسنر بھی رہے امران سنجرانی صاحب ہم بھی تو پڑھیں راہوں میں ہمارے ریڈیو لسنر بھی ہیں بہت شکریہ میرے دل میں ہے اثر اگر آپ مجھے ملیں تو کبھی آپ کو ویڈیو میں اگر آپ کو کبھی بھی بندہ ایسا ملے جس کو آپ ریکنیز کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو ضرور کیجئے گا آپ کسی کو ریکنیز دیں گے پروردگار خدا آپ کو ریکنیز دیں گے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے گا کارما کے اصول پتہ نہیں اب لوگ مانتے یا نہیں مانتے کم لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں کسی کے لیے سر وہ واپس پلٹ کر ہماری طرف آتا ہے ایک گانہ ہے بہت مشہور انڈین سانگ ہے کہ آدمی جو کہتا ہے آدمی جو کرتا ہے زندگی بھر وہ سدائیں پیچھا کرتی ہیں تو سر آپ جو کہتے ہیں آپ جو کرتے ہیں سر وہ سدائیں آپ کے ساتھ رہیں نیکٹ ویڈیو تک کے لیے اپنے پریزنٹر علی منور کو اجازت دیجے گا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا آپ کے توسط سے دس بیس تیس چالیس پچاس سو جتنے سبسکرائبر آتے ہیں آنے دیں دوہزار تیس تک ہم نے بہت آگے جانا ہے تینک یو اللہ حافظ